پاکستان نے بائیس سال کے بعد آسٹریلیا میں تاریخ رکم کر دی تیسرا ونڈے پاکستان نے آسٹریلیا کو آج وکٹوں سے شکست دے دی پاکستان نے آسٹریلیا کو ونڈے سیریز میں دو ایک سے ہرا دیا پاکستان نے ایک سو اکتالیس رنز کا حدف دو وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا ہے سائم ایوب بیالیس عبداللہ شفیق نے سینتیس رنز کی شاندار اننگز کھیلی جبکہ کپتان محمد عزوان تیس بابرازم اٹھائیس رنز بنا کر ناٹ راؤ چاہے پاکستان کے پیسر اٹیک کے سامنے آسٹریلی کھلاری بیبس شاہین افریدی نسیم شاہ نے تین تین ہارس روف نے دو وکٹیں حاصل کی ہیں چیرمن پی سی بی موسیٰ نکوی کی قومی ٹیم کو مبارک باد آسٹریلیا کو ہوم گراؤنڈ پر ہرا کر کھلاریوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا موسیٰ نکوی بولے کہ تاریخی جیت پر تمام کھلاری اور منیجمنٹ تعریف کی مستحق ہے قومی ٹیم نے فیلڈنگ بالنگ بیٹنگ میں آسٹریلیا کا اوٹ کلاس کیا آج کی فتح نے پوری قوم کے چہروں پر خوشیاں بکھیر دی ہیں آٹھ وکٹوں سے کامیابی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے جبکہ نسیم شاہین حارس نے امدہ بالنگ کی چیئرمن موسیٰ نکوی نے کہا کہ سائم ایوم عبداللہ شفیق نے ایک بار پھر سے ذمہ دارانہ بلے بازی کی بابر آزم اور محمد رزوان نے بھی بہترین بیٹنگ کی میرا یقین ہے کہ جذبے اور محنت کے ساتھ کوئی بھی حدف حاصل کیا جا سکتا ہے آٹھ وکٹوں سے کامیابی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے موسیٰ نکوی کی جانب سے کہنا تھا کہ پاکستان کی یہ شاندار کامیابی ٹیم ورک کے ذریعے حاصل ہوئی ہے چیئرمن پی سی بی موسیٰ نکوی کی قومی ٹیم کو مبارک بات باغات کا شہر فضائی آلودگی کے چنگل سے نہ نکل سکا لاہور فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا میں بدستور پہلے نمبر پر ہے شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرعہ 315 ریکارڈ کی گئے آلودگی کے باعث شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں باغات کا شہر فضائی آلودگی کے چنگل سے نہ نکل سکا مزید احوال جان لیتے ہیں کومل اسلام سے جی کومل بتائیے گا جب انکل لاہور شہر میں سموکی صورتحال کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں لاہور جو ہے وہ باغوں کے نام سے جانا جاتا تھا جو کہ اب صرف نام تک باغوں کا نام جو ہے وہ جانا جا رہا ہے جبکہ صورتحال اصل میں کچھ یوں ہیں کہ سموک نے چاروں طرح سے لاہور شہر پر اپنے پنجے مضبوط کر لی ہیں ہر طرف سفیدی کی چادر اور لی ہے جس کی وجہ سے عوام کو سانس نینے میں بھی دشواری ہو رہی ہے اور بے حد بیماریاں بھی جو ہیں وہ کافی تیزی سی جنم لے رہی ہیں وہیں ائر کوالیٹی انڈیکس کی بات کرتے ہیں تو ایک وائی کی مجموع شرعہ تین سو پندرہ ریکارڈ کی گئی ہے پاکستان، الودہ مماری کی فیرس میں پہلے نمبر پر جبکہ لاہور شہر الودہ شہروں کی فیرس میں تیسرے نمبر پر جبکہ پہلے نمبر پر جو ہے وہ اس وقت پشاور چار سو ننانوے اور ملتان چار سو تری پنج جبکہ لاہور تین سو پندرہ ائر کوالیٹی انڈیکس کی مجموع شرعہ کے ساتھ ریکارڈ کیا جا رہا ہے تیسرے نمبر پر لاہور کی مختلف علاقوں کی بات کرتے ہیں تو سید مراتبلی روڈ چار سو پچانوے فیس ایٹ ڈی ایچے چار سو اکاسی غازی روڈ انٹرچینج چار سو سر سر یو ایس کونسولیٹ تین سو بائس اسکریٹ تین سو ایڈ کوالیٹی انڈیکس کی مجموع شرعہ جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے محکمہ محولیات کی جانب سے بہت سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کاروائیاں کی جا رہی ہیں ایسے انٹو کے بھٹے جو کے بھی تک زگزگ ٹیکنالوج پر کنورٹ نہیں ہوئے ہیں ان کو مسمار بھی کیا جا رہے ہیں ایسی فیکٹری ہیں جو کہ امیشن کنٹرول سسٹم لگانے میں ناکام ہیں ان کو سیل بھی کیا جا رہے ہیں لیکن یہ تمام اقدامات اگر وقت سے پہلے کر لیے جاتے تو یقینی طور پر لاہور کی فضاء کو بہت حد تک کنٹرول کیا جا سکتا تھا محکمہ محولیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ہوا انہیں اپنا روخ بھارت کی جانب کیا ہے تو اس وجہ سے ایڈ کوالیٹی انڈیکس کی مجموع شرعہ جو صبح پانسو پلس ریکارڈ کی جا رہی ہے اس وقت تین سو پندرہ ریکارڈ کی جا رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی لڑ جاری کر دیا گیا ہے تقریباً چھ بجے کے قریب لاہور کی ہوائیں جو ہیں وہ واپس اپنا روح رہے جس وجہ سے جو ہے وہ ہم سمو کے صورتحان میں بتدریج اضافہ دیکھیں گے اور اس وجہ سے جو ہے وہ لاہوریوں کا مزید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا وہیں دوسری جانب میں اگر ہم اقدامات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جو سپیشل سکوارڈ ہیں وہ ٹرافک پولیس کے ساتھ مل کر بہت اقدامات کر رہے ہیں ایسے گاڑیوں کے خلاف وہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے جو کہ کافی سال پرانی ہیں اور ان کی فٹنس کا خیال نہیں رکھا جا رہا ٹھیک ہے کومل اسلم آپ کا بہت شکریہ باغوں کا شہر کیسے سموگ اور فضاء علودگی کا گھڑ بنا لاہور کے گرین ماسٹر پلین میں چھ مرکزی محرکات کی نشان دہی کر دی گئی ہے مزید احوال جانے کے راو دلشاد حسین سے جی راو دلشاد بتائیے گا باغوں کا شہر لاہور سموگ کا گھڑ کیسے بنا اور اس کے حوالے سے جو حالیہ ایک گرین ماسٹر پلین میں تب کیا گیا ہے جو کہ مزید احوال پنجاب کو ارسال کیا گیا ہے اس ماسٹر پلین میں چھ اہم جو مرکزی محرکات ہیں ان کی نشان دہی کی گیا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ماضی کی تمام حکومتوں کی فضائی علودگی کے لیے جو امور تھے یا فضائی علودگی کی جانب دکیلنے کے حوالے سے جو امور تھے ان کا بھی پردہ چاک کیا گیا آپ کے بتائیں کہ لاہور شہر کو ترقی کے نام پر کنکریٹ جائنٹ جو ہے وہ بنایا گیا اور بقاعدہ کنکریٹ جائنٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس ریپورٹ میں اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لاہور شہر میں جو چلنے والی گاڑیاں ہیں اور گاڑیوں کے ساتھ ساتھ بکری ہوئی انڈسٹری اور وہ ہے سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ جو کہ لاہور کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو مسلسل بڑھا رہی ہے آپ کے بتائیں کہ مسلسل جو گرین کور کی جو مسلسل ہوتی ہوئی وائیلیشنز ہیں گرین ایریا بڑی تیزی سے ختم کیا گیا خاص طور پر آخری تین اشعوں میں تو وہ ایک بنیادی وجہ ہے جس کے باعث لاہور کا جو سرفیس لینڈ سرفیس ٹیمپریچر ہے اس میں سالانہ دو فیصد اضافہ جو ہے وہ ریپورٹ ہوتا ہے اور یہی جو بڑی وجہ ہے جو کہ شہر کو لاہور کو ہیٹ آئیلینڈ کی جانب دکیل چکی ہے جو کہ پورے شہر میں بکری پڑی ہے اور آئندہ دس سالوں میں اگر اس انڈسٹری کو انڈسٹریل زونز میں منتقل نہ کیا گیا تو مزید جو چیلنجز ہیں شہر کی حوالے سے وہ خاص طور پر سموک جیسے سنگین چیلنجز جو ہے وہ ملتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے راہو دلشاد حسین آپ کا بہت چک لیا رودہ کا انٹی سموگ نائٹ آپریشن پانچ میں ہفتے بھی جاری پندرہ پائر ریلورسز پلانٹ پر چھاپے بارہ بند تین منتقل پائے گے جبکہ اس کربر چالو نہ ہونے پر میکس میٹر جی آر بوس ٹیل عثمان کاربن فیکٹری سیل کر دی گئے اس حوالے سے مزید تفصیل آ جانے گے بسام سلطان سیدی بسام آگا کچھے گا آجی بیکل ریور فرنٹ راوی ایرپن ڈیویلپنٹ آثورٹی کی جانب سے انٹی سموگ نائٹ آپریشن جو ہے وہ پانچے ہفتے بھی جاری ہے پندرہ پائر ریلسز پلانٹ پر جو ہے وہ چھاپے بارے گئے جس پر جو ہے وہ بارہ کو خلاف وردی کرتے ہوئے جو ہے وہ بند کر دیا گیا جبکہ تین جو ہے وہ منتقل پائے گئے اسمان کاربن پیکٹری کو جو ہے وہ سید کیا گیا جو سیئیوہ ہیں عمران امین ان کی ہدایات کے اوپر جو ہونے والا آپریشن ہے اس کی نگرانی جو وقار احمد اور ڈیفٹی ڈاریکٹر ہیں نادیا طاہر ان کی جانب سے کی گئی راوی شہر میں آلوکی پھلانے والے سنتی یونٹس کے خلاف مسلسل کاروائیاں جو ہے وہ جاری رہیں گی تاکہ محلیاتی آلوکی میں جو ہے وہ کمی لائی جانب سے کہ مزید نادیا طاہر کی جانب سے بتایا گیا کہ روڑا حدود میں جو پائرلیسس پلانٹ ہے ان کو برد کیا جا رہا ہے جو سکرابر جو استعمال نہیں کر رہے ان کے خلاف کی جو ہے وہ سب کاروائی عمل میں لائی جا رہے ہیں ٹھیک ہے بسام آپ کا بہت شکریہ کلائیمیٹ چینج اور دین کورز کا عالمی میار فلوپ لاہور کے درجہ حرارت میں سالانہ دو فیصد اضافے کا انکشاف یو ایس فورس سٹڈیز نے خطرے کی گھنٹی بجا دی لاہور کا زیر زمین واتر لیول ایک دہائی کے دوران سب سے زیادہ کمی کا شکار ہوا شہر کو ماحول دوست بنانے کے لیے عالمی محولیاتی میار کے مطابق پندرہ فیصد تک گرین کور مہیا کرنا ہوگا محولیاتی تبدیلی اور گرین کورز کے عالمی سٹینڈرز کی نفی لاہوریوں کو مہنگی پڑھنے لگی شہر کی فضا خطرے میں ہے لاہور کے درجہ حرارت میں سالانہ دو فیصد سے زائد اضافہ ہوا لاہور ہی پیو کا شگار بننے والے شہروں کی فہرست میں شمولیت کا سفر تیزی سے تہہ کر رہا ہے یو ایس فورس سٹڈیز نے لاہور میں سموگ درجہ حرارت مسلسل بڑھنے کی نشاندہ ہی کر دی پورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دوہزار تیرہ سے دوہزار تیس تک لاہور کے درجہ حرارت میں سالانہ دو فیصد اضافہ ریپورٹ ہوا لاہور کا زیر زمین وارٹریبل ایک دہائی کے دوران سب سے زیادہ کمی کا شکار ہوا سروے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چند سالوں میں کلائمیٹ چینج کے اثرات سے لاہور بری طرح متاثر ہو سکتا ریپورٹ کے مطابق لاہور کو محولیاتی آلودگی اور ہیٹ آئی لینڈ بنانے میں اربنائزیشن کا کلیدی کردار ہے لاہور کو محول دوست شہر بنانے کے لیے عالمی محولیاتی میار کے مطابق پندرہ فیصد تک گرین کور مہیا کرنا ہوگا رائیوینڈ اجتماع کا دوسرا مرحلہ اختتام پذیر رائیوینڈ ریلوے سٹیشن سے شرکا کا انخلال شرکا کا ریلوے سٹیشن تک شتر سرویس کی سہولت میسر التام سکھر حید آباد کراچی جانے والے شرکا کے لیے ٹرینوں کو سٹاپ دیئے گئے مزید احوال جانے کے سعید احمد سعید سے جی سعید بتائیے گا جی بگو رائیوینڈ اجتماع کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہے وہ ہو چکا ہے اب شرکا کا اپنے اپنے ابائی علاقوں کی طرف فروان کی سسلہ ہے وہ بھی جاری ہے رائیوینڈ ریلوے سیشن کے اوپر جو تمہاری ٹرینیں ہیں وہ وقت پر وقت اپنے اپنے کرا وقت تابق ہے وہ ان کو یہاں پر سٹاپیج ہے وہ دیئے گئے ہیں اور یہاں سے وہ شرکا جو کہ کراچی نرون سندھ جانا چاہتے ہیں وہ یہاں سے بکنگ کے ذریعے ان کو روانہ ہے وہ کیا جا رہا ہے اور وہ مسافر جو کہ ناؤرر ایڈی آس میں بزریا روڈ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے پاکستان ریلوے کی طرف سے رائیوینڈ ریلوے سیشن سے لہور کے لیے ایک شکل ٹرین ہے وہ چلا دی گئی ہے تاکہ وہ مسافر لہور ریلوے سیشن پہنچ سکے اور وہاں سے وہ اپنے اپنے ابائی لگوی طرف گاندن پہنچ سکے فیلہا رائیوینڈ ریلوے سیشن کے اوپر سیکیورٹی کی جو فورپل نظامات ہیں آج روپے تک وہ ٹرینے جو کراچی جانا چاہتے ہیں مسافر وہ ٹرینر پہ سفر ہے وہ کر سکیں گے اور باقی کل سے جو ٹرینے ہیں وہ روٹین کے مطابق اپنا سفر ہے وہ اس پر کامدر ہوگی آج تقریباً دس سے زائر ٹرینے ہیں جو کہ لاہور سے کراچی کے بیند چلتی ہیں وہ ان کو سٹوپیج ہیں وہ رائیوینڈ سیشن پر دیئے گئے ہیں تاکہ شرکہ جو ہیں جو اندروں سٹی جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے سعید آپ کا بہت شکریہ آگر چارجنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا دودھ دہی کی اضافی قیمت پر فروخت جاری دودھ سرکاری ریٹ ایک سو ساٹھ کی بجائے دو سو روپے کلو فروخت ہونے لگا دہی ایک سو اسی کی بجائے دو سو چالیس تک فروخت ہونے لگا مزید جانے کے بسام سلطان سے جی بسام آج بلکل شہر میں اوور چارجنگ کا سلسلہ جو ہے وہ تاہل نہیں تھم سکا ظلہ انتظامیہ کی جانب سے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کاروائیاں کی جاتی ہیں لیکن یہ کاروائیاں جو ہے وہ رنگ نہیں لارہی ہیں شہر میں جس بھی ایریا میں آپ جائیں وہاں پر دودھ دہی خصوصی طور پر جو ہے وہ اضافی قیمت پر فروخت ہو رہا ہے میں اس وقت اچھرا بازار میں موجود ہوں یہ پیر غازی روڈ ہے جس کے اوپر آپ جس بھی دودھ دہی دکان پر جائیں وہاں پر چالیس سے ساٹھ روپے جو ہے وہ اضافی قیمت پر دودھ دہی فروخت ہو رہا ہے دودھ کی سرکاری قیمت ڈی سی لاہور کے جانب سے جو ہے وہ ایک سو ساٹھ روپے مقرر کی گئی تھی لیکن بازاروں کے اندر دکانوں کے اوپر جو ہے وہ دو سو اور اس سے اضافی قیمت پر جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے اسی طرح اگر ہم دہی دیکھیں تو دہی کی سرکاری قیمت جو ہے وہ ایک سو اسی روپے مقرر تھی لیکن دکانوں کے اوپر جو ہے وہ دو سو چالیس تک پر جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے تو یہ ظلہ انتظامیہ کے ذمہ داری ہے جو پرائس کنٹرول میجسٹریٹس ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ شہر کے اندر جہاں جہاں اوور چارجنگ ہو رہی ہے ان کے خلاف سخت کاروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے اور اس کا مستقل حل نکالا جائے ایک دن کاروائی کی جاتی ہے مختلف علاقوں کے اندر دوسرے دن جو ہے وہ ریٹ واپس انہی قیمتوں پر جو ہے وہ برقرار ہو جاتے ہیں مزید بھی اگر ہم دیکھیں تو نہ صرف اس ایریا میں اچھرہ میں بلکہ سمنہ آباد فروز پر روڈ کے بھی بیشتر ایسے علاقے ہیں جہاں پر اوور چارجنگ کا سلسلہ جو ہے وہ اب تک جاری ہے ساتھی ساتھ روٹی کی سرکاری قیمت جو ہے وہ چودہ روپے مقرر ہے لیکن اکثر تندوروں کے اوپر روٹی بھی جو ہے وہ پندرہ اور اس سے اضافی قیمت پر فروخت ہو رہی ہے تو جلہ انتظامیہ پرائس کنٹرول میجسٹریٹس کو چاہیے کہ اس اوور چارجنگ کو قابو پانے کے لیے مستقل حل نکالا جائے کاربائیوں کو جو ہے وہ مزید موثر کیا جائے اور کوئی ایسی حکمت عملی بنائی جائے کہ اس کے مستقل حل کے لیے جو ہے وہ کاوشیں کی جا سکیں چھیک ہے تفصیلہ ناغہ کرنے کا بہت شکریہ یونیسکو کا پاکستان میں میڈیا اینڈ انفرمیشن لیٹریسی کی حکمت عملی پر مشابلت کا آغاز افتتاحی کانفرنس پنجاب یونیورسٹی میں مناقض ہوئی سیکریٹی اطلاع سید تاہیر ازا حمدانی نے شرکت کی ہے کانفرنس میں پالیسی سازوں میڈیا پروفیشنلز ماہرین تعلیم اور سیول سوسوائیٹی کے نمائندگان نے شرکت کی شرکہ نے ملک میں میڈیا اور انفرمیشن لیٹریسی کو فروغ دینے کے حوالے سے آفیسر حمدان خان سواتی نے پاکستان میں دیجیٹر ٹرانسفارمیشن کو آگے بڑھانے اور معلوماتی لٹس ایسی کو مضبوط بنانے کے حوالے سے یونیسکو کے عظم پر روشنی ڈالی افتتاحی کانفرنس میں وائس ٹرانسٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ مجید الرحمان شامی نے شرکت کی پالیسی سازوں نوجوان تنظیموں اور میڈیا پروفیسرنلز کے لیے ایم آئی ایل صلاحیت سازی کی ورکشاپوں کے انعقاد کی تجاویز بھی پیش کی گئے کہ شفیق آباد بند روڈ کا وارٹر فلٹریشن پلانٹ ناکارہ ہے فلٹریشن پلانٹ کے نلکے غائب کچھرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا دروازہ اور جنگلے نشے کے عادی افراد کی نظر ہو گئے مزید جانیں گے افشان رزوان سے جی افشان مطایئے گا ہاں جی بلکل اس وقت ہم موجود ہیں شفیق آباد بند روڈ کا علاقہ ہے جہاں کا یہ وارٹر فلٹر پلانٹ سالوں سے خراب ہے جس کی وجہ سے علاقہ مقین سمیت یہاں کے جراغین ہیں انہیں مزید مجھکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے میرے کیمرومن آپ کو دکھائیں گے کہ یہ وارٹر فلٹر پلانٹ کسی کچھرا کنڈی سے کم اس وقت منظر پیش نہیں کر رہا ہے ٹوٹیاں یہاں پہ موجود نہیں ہیں صاحب سوسائی کا نظام آپ سب کے سامنے ہے کہ کتنا گندہ ہے کیچر ہے غلازت ہے یہاں پہ کھرے ہونا بھی محال ہے جبکہ اس جو فلٹر پلانٹ کی سٹکچر ہے جو بلڈنگ سے ایک ہٹ نمہ بنایا ہوا ہے وہ بھی اب جگہ جگہ سے اکھڑنے لگی ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ کھنڈر بن چکا ہے فلٹر پلانٹ لیکن انتظامیہ کی جانب سے یہاں پہ کوئی ردعمل نہیں دیا جا رہا مین روڈ پہ واقعی فلٹر پلانٹ ہے جس سے راہگیر بھی علاقہ مکین بھی مصفید ہوتے ہوں گے لیکن سالوں سے اس کے خراب ہونے کی وجہ سے علاقہ مکین راہگیر جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے ان کا کہنا ہے کہ علاو کام کی جانب سے اس کی مرمت کرانی چاہیے گرمی کا سیزن بھی اب نکل چکا ہے سردیاں آ رہی ہیں لیکن پھر بھی ساپ پانی کی ضرورت تو ہر سیزن میں ہی پڑتی ہے اور ہمیں دور دراز سے جا کر پانی لانا پڑتا ہے کبھی کبھار خرید کے بھی پانی پیتے ہیں تو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے علاقہ مکین کی جانب سے اعلیٰ قوم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے چھیک ہے اب شاپ کا بہت شکریہ کہ پنجاب اور لاہور باکسنگ اسوسییشن کا اجلاس اجلاس میں آئندہ سال کے ایونٹ کلنڈر کو حتمی شکل دے دی گئی مزید آنے کے حافظ شہباز سے جی حافظ پنجاب اور لاہور باکسنگ اسوسییشن کا اجلاس پنجاب باکسنگ اسوسیشن صدر عابد باکسر کی زیر صدارت دو اور اجلاس میں مختلف فیصلے کیے گئے خاص طور پر اجلاس میں جو آئندہ سال کا کلنڈر ہے پنجاب اور لاہور باکسنگ اسوسیشن کا مقابلوں کا اس کو حتمی شکل دی گئی اور اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تمام ترجم مقابلے ہیں ان کو اپنے شیڈول کے مطابق کروایا جائے گا پچھتے سال بھی پنجاب باکسنگ اسوسیشن لاہور باکسنگ اسوسیشن نے بڑے شاندار قسم کے مقابلے کروایا اور مقابلوں کے سلسلوں کو برقرار رکھا جائے گا خاص طور پر جو کھیلتا پنجاب گیمز ہیں ان کے مقابلے پہلے تحصیل کی سطح پر ہوں گے اس کے بعد دویجن کی سطح پر یہ مقابلے کروایا جائیں گے سلسلے میں ان کو حتمی شکل دی گی اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو کورسز اور سیمینارز ہیں وہ پنجاب باکسنگ اسوسیشن کے زیرے اتمام کروایا جائیں گے اس سلسل میں آئندہ ہفتے پہلا جو کوچنگ کورس اور اس کے ساتھ ساتھ ریفری جیسی سیمینار جو ہے پنجاب باکسنگ اسوسیشن کے زیرے اتمام کروایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ پنجاب باکسنگ اسوسیشن نے اسوسیشن کے حوالے سے مختلف فیصلے بھی کیے ہیں اور تمام طرح فیصلے جو ہے متفقہ طور پر کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو مرہومین ہیں جنہیں استاذ یوسف اور ان کے ساتھ ساتھ منیر ڈار مرہوم ان کے مغرفت کے لیے خصوصی دعا جو ہے اس اجلاس میں کی گئی ہے چیک ہے حافظ عباز آپ کا بہت چکری